آج آپ دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہیں وہ بلند شہر کے معاملے سے جوڑا ہوا ہے دراصل آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ تین دسمبر دوہزار اٹھا رکھو بلند شہر کے سیانہ میں ایک گھٹنا ہوئی تھی جہاں پر چنگرہ وٹی چوکی جو سیانہ جگہ ہے وہاں پر ایک چنگرہ وٹی چوکی ہے اس چوکی پر ہنگامہ ہوا تھا بجرنگ دل بی جے پی اور آر ایس ایس کے نیتہ جو یوہ نیتہ تھے انہوں نے مل کر کے ہنگامہ کیا تھا گوکشی کے نام پر ایک سازش رچی گئی تھی جس میں ٹارگیٹ کرنا بلند شہر میں ہو رہے اس سمیے کے اجدہ میں کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن وہ معاملہ سفل نہیں ہو پایا لیکن کیا ہوا کہ وہاں پر اگرتہ اتنی بڑی ہنسہ اتنی بڑی کہ وہاں پر جو سبوت کمار وہاں کے انسپیکٹر ہوا کرتے تھے انہی کی ہتھیہ کر دی گئی چنگرہ وٹی چوکی کے انسپیکٹر تھے سبوت کمار اس سے پہلے اخلاق معاملے میں جو دادری میں کیس ہوا تھا اس کی بھی جانچ کر چکے تھے اس میں آروپیوں کو جیل بھیج چکے تھے ٹرانسفر ہوتے رہے اور چنگرہ وٹی پہنچ گئے تین دسمبر دوہزار اٹھارے کو یہ گھٹنا ہوئی جہاں پر گوک کشی کے نام پر ہنگامہ ہوا اور یوگیش راج نام کا ایک نیتہ تھا جو بجرنگ دل سے جوڑا ہوا تھا اور پون کمار نام کا ایک نیتہ تھا جو آر ایسس سے جوڑا ہوا تھا یہ سبھی یوہ نیتہ تھے جنہوں نے اس موب کو لیڈ کیا اور لیڈ کرتے کرتے اس حالات میں پہنچا دیا کہ پورے تھانے کو آگ لگا دی گئی اور سبوت کمار کی ہتیا کر دی گئی ہتیا کو لے کر کے کئی الگ الگ خلاصے ہوئے ایسائیٹی گھٹیت کی گئی مکھے منتری جو یوگی آدھتنا تھے انہوں نے پریوار کو بلا کر کے چالیس لاک پلس دس لاک روپے کا معافضہ بھی دے ڈالا پریوار کو چالیس لاک روپے دیے گئے اور ان کے ماتا پتہ جو سبوت کمار کے ماتا پتہ ہیں ان کو دس لاک روپے دیے گئے ایک سدسے کو نوکری بھی دی گئی پلس ساتھ میں جو ہے اسادھارن پینشن کا بھی پراؤدان کیا گیا یہ سب کچھ دیا جا رہا ہے آج کل جہاں پر بھی کوئی گھٹنا ہوتی ہے وہاں پریوار کو بلا کر کے چالیس لاک روپے پلس دس لاک روپے پلس نوکری پلس ہدارن پینشن کا ایک پیکیج باٹ دیا جاتا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو سادھنے کے لیے لیکن کیا یہ نیائے کہیں گے آپ اسے کسی شخص کی جو ہے انسپیکٹر کی موت ہو جائے وردی پہنے ہوئے ایک ڈیوٹی کو نبھاتے ہوئے کسی کو بھیڑ آئے کھٹا ہو کر کے مارتے کہ آپ اسے انصاف کہہ سکتے ہیں کہ اس کے نام پر ایک پیکیج اس کے پریوار کو دے دیا جائے اس معاملے میں ابھی تک چونتیس لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے اور جس میں یوگیش راج جو بجرنگ دل کے نیتہ تھے وہ بھی گرفتار ہو چکے اور جیل جا چکے پچھلے دنوں کھر جا سے پکڑے گئے تھے لیکن اب جس نیتہ کی اس میں گرفتاری ہوئی ہے وہ رسس سے جوڑا ہوا ہے رسس مطلب کہ راستریہ سویم سیوک سنگ جو اپنے آپ کو راستووادی بتاتا ہے لیکن راستووادی نیتہوں کی گتیویدیا کیا ہوتی ہے اس کا نظارہ بولند شہر میں دیکھنے کو ملا جب راستووادی جو سنگٹھنے اس کے نیتہ رسس کے نگر شاریدک پر مکھوا کرتے تھے باقیدہ اوفیشل پوسٹ ان کے پاس آر ایس ایس کی اوفیشل پوسٹ تھی پون کمار ان کا نام تھا ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے اور نیایک حراست میں بھیج دیا گیا ہے چودہ دن کے لیے جیل تو یہ ایک بڑی بڑا معاملہ ہے قریب جو ہے پچاس سے ساٹھ لوگوں کی اس معاملے میں گرفتاری ہونی ہے لیکن ابھی صرف پہتیس لوگ ہی جیل جا چکے ہیں اور باقی کی گرفتاریوں کے لیے ڈھونڈا جا رہا ہے کچھ نیتہ گائب ہیں چاہے وہ بجرنگ دل سے جڑے ہوئے چاہے وہ سنگ سے جڑے ہوئے ہیں وہ سبھی نیتہ جو گائیکش ونش کو لے کر کے گھوم رہے تھے وہ سبھی نیتہ گائب ہوتے دکھائے دے رہے ہیں لیکن پولیس کے ہاتھ ایک بڑی کامیابی لگیا ہے کہ انہوں نے پاون کمار کو گرفتار کر لیا ہے آگے کیا کاروائی ہوگی یہ دیکھنے کا معاملہ رہے گا لیکن ابھی تک چونتیس لوگوں کو جیل بھیجا جا چکا اس معاملے میں اور جہاں تک ایس آئی ٹی کا معاملہ ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ واقعی میں کیا یوگی عادت تلنات جو ہے سبوت کمار کو صحیح میں انصاف دلا پائیں گے یا نہیں آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہے ہماری آپ سے درخواست ہے اس پروگرام کو شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہمیں ٹویٹر پر ضرور فالو کریں ایڈ داریٹ شہزاد برنی پر جا کر کے فالو کریں بہت بہت شکریہ